سب کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی مریم نواز پنجاب اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا حلف اٹھا لیا گورنہ پنجاب بلیغ الرحمن نے مریم نواز سے حلف لیا اس موقع پر نون لیگ کے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صادر شہباز شریف بھی ان کے امرات ہیں اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کے ایوان نے مریم نواز کو وزیراعلا منتخب کیا مریم نواز کے حق میں دو سو بیس ووٹ آئے سنی تیاد کاؤسل کے وزیراعلا کے لیے امیدوار رانہ آفتاب احمد کو پوائنٹ آف وارڈ اپ بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر آپوزیشن ارکان کا پہلے ووک آؤٹ پھر پوری کار روائی کا بائی کاؤٹ کر دیا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پی بس پارٹی کے مراد علی شاہ تیسری مرتبہ وزیراعلا سند منتخب مراد علی شاہ کو ایک سو بارہ اور ایمکیو ایمکی علی خرشیدی کو اچھتیس ووٹ ملے ایمکیو ایمکی عبدالوسیم کی مراد علی شاہ کو مبارک بات تعاون کی بھی پیشکش کا اوپوزیشن کی حیثیت سے حکومت کی غلطیوں کی نشاندے ہی کرتے رہیں گے سپیکر کا قومی اسمبلی اجلاس 29 فروری کو ہی طلب کرنے کا فیصلہ سپیکر راجہ پرویز اشرف کا وزارت پارلیوانی امور وزارت قانون و انصاف اور آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر کے اسمبلی پر در سخت نہ کرنے سے اسمبلی اجلاس کی طلبی میں کوئی رکاوٹ نہیں صدر کا اختیار 21 دن سے پہلے اجلاس طلب کرنے کا ہے مریم نواز کا پنجاب میں ہیلتھ کارڈ اور 12 ہفتوں میں ائر ایمبولنس سرویس بہار کرنے کا اعلان منتقب ہونے کے بعد اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا انتقام کا کوئی جذبہ نہیں کرپشن کے لیے زیرو ٹولرنس ہوگی ہیلتھ کارڈ ری ڈیزائن کر کے جاری کیا جائے گا سنی تاعت کاؤنسل کے رانہ افتاب احمد کا وزیرالہ پنجاب کا انتخاب ماننے سے انکار کہا آج پنجاب اسمبلی میں جمہوری عمل کا سہہ دن ہے وزیرالہ پنجاب کا انتخاب اخلاقی جمہوری اور آئین ہی نہیں سپیکر نے جمہوری عمل جس طرح بلڈوز کیا ایسا سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا بڑا دل کر کے آئے تھے لیکن ہمیں بولنے ہی نہیں دیا گیا مسلم لیکنوں نے ایمکیو ایم کے مطالبوں سے اصولی اتفاق کر لیا ذراعہ ایمکیو ایم پاکستان کے مطابق حتمی اتفاق کے لیے مذاکرات آئندہ دنوں میں ہوں گے ایمکیو ایم نے بلدیاتی حکومتوں کی خودمختاری مضبوطی کے لیے آئینی ترامیم اور سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب سے قابل مذاکرات کو حتمی شکل دینے کا مطالبہ کیا ہے حکومت میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ حتمی مذاکرات کے بعد کیا جائے گا اسلام آباد میں پی ٹی آئی رانوماوں کی محمود خانہ چکزئی سے ملاقات بانی پی ٹی آئی کا خصوصی پیغام پہنچایا اسد خیصہ نے کہا ہمارے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ایک جالی حکومت اور کابینہ بنا رہے ہیں اس سے ملک کا نقصان ہے درستر سیف نے کہا پارلمنٹ اس وقت ہی مضبوط ہو سکتی ہے جب اس میں عوام کے منتخب نمائندے آئیں محمود خانہ چکزئی بولے بانی پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا تقاضہ ہے ان کے ہاتھ میں حکومت دی جائے الیکشن سے پہلے اس کو چھوڑو اور اس کو نہ چھوڑو ایسا نہیں ہوتا توشہ خانہ نیپ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر نیپ کو نوٹسز جاری اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہی بانی پی ٹی آئی کے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں زمانت کی درخواست پر آئندہ سمات پر نیپ سے جواب طلب صحفہ کے سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود خوریشی کی اپیل پر ایف آئی کو نوٹسز جاری پی ٹی آئی کی مہربانوں خوریشی کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط ابھی نہیں لکھا گیا آئی ایم ایف خود بانی پی ٹی آئی کے پاس آیا تھا الیکشن وقت پر اور شفاف ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی مگر الیکشن شفاف نہیں ہوئے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ان کی کمیٹمنٹ کا فالو اپ ہے جیلم کے تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کیس اسلامباد کی اتصاب عدالت نے فواد چودری کی درخواست سے زمانت مسترد کر دی ایچ بیل پی ایس ایل نائن میں اسلامباد یونائٹن اور پشاوہ ظلمی کا ٹکراؤ آج خضافی سٹیڈیم لاہور میں ہوگا ایونٹ میں ظلمی نے چاہ میچ کھل کر چار پوائنٹس حاصل کیے ہیں اسلامباد کے تین میچز کے بعد دو پوائنٹس ہیں ملتان سلطانز آٹھ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہے اور نامبر غزل گائک پنکا جداز تیتر برس کی عمر میں چل بسے ایلی خانہ کے مطابق وہ طویل عرصے سے بیمار تھے پنکا جداز نے اپنی غزلوں اور گیتوں سے سرحت کے دونوں طرف شورت پائی موسیقی